نمسکر راجزبہ ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپکٹو بھال منگولیا کی رازدھانی اولان بٹور گواہ بنی ایک بہت خاص بیٹھک کی بیٹھک میں ایک کیاوند دیشوں اور دو کشیطریہ سنگٹھنوں کے شیرش پرتینی دھیوں نے شرکت کی بھارت کی طرف سے اوپراشترپتی محمد حامد انساری نے یہاں کئی اہم مددوں پر دنیا کا دھیان کی جا جہاں ہم بات کر رہے ہیں ایشیا یوروپ میٹنگ یعنی اسیم کی اسیم کی گیار بھی بیٹھک میں اولان بٹور کھوشنا پتر بھی جاری کیا گیا اور اس میں ایشیا اور یوروپیہ مہادیشوں کے بیچ تالمیل بہتر کرنے پر بھی سہمتی چتائی گئی وشیش میں آج ہم اسی مددے پر بات کریں گے ساتھی بتائیں گے کہ بھارت اور منگولیا کے آپ سے رشتے کیسے رہے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا وشیش تو گیار بھی ایشیا یوروپ شکھر بیٹھک میں شرکت کے لیے بھارت کے اپراشترپتی محمد حامد انساری تین دن کی منگولیا یاترہ پر رہے اپراشترپتی نے سمیلن کے پہلے دن پندرہ جولائی کو پلینری سطر کو سمبودھت کیا انہوں نے ایشیا یوروپ مہادویب کے بیچ سہیو پڑھانے پر بل دیا ساتھی آتنگباد کے ہر روپ کے نندہ کرتے ہوئے اس سے نپٹنے کے لیے صدد سے دیشوں سے ساجہ رنڈیتی بنانے کی بھی اپیل کی انہوں نے بیٹھک میں شامل نیتاؤں سے انتراشتری آتنگباد پر ایک ویاپک سمجھوتے کو جلد اپنانے کی اپیل بھی کی انتراشتری آتنگباد پر ویاپک سمجھوتے کو انیس سو چیانبے میں بھارت نے وچار کے لیے رکھا تھا اور فلحال اس پر بات چیت چل رہی ہے منگولیہ کی راجدھانی اولان بٹور میں گیاروی ایشیا یوروپ شکھر بیٹھک یعنی اسیم سمیٹ کا ایوجن کیا گیا اس میں بھارتیہ پردنیدی منڈل کی اگوائی اپراشترپتی محمد حامید انساری نے کی شکھر سمجھرین کی شروعات فرانس کے نیس شہر میں ہوئے حملے میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں کچھ پلوں کا مان رکھنے کے ساتھ ہوئی فرانس کے گھٹنا کی نیندہ کرتے ہوئے اپراشترپتی محمد حامید انساری نے آتنگواد کے سفی روپوں سے نپٹنے کے لیے ساموہک پریاس پر بل دیا اپراشترپتی نے کہا کہ اس سمسیہ سے نپٹنے کے لیے صدر سے دیشوں کے بیچ سارتک سہیو کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی انہوں نے ایسے حملوں کے ذمہ دار لوگوں کو سزا دلانے کی ضرورت پر ضرور دیا بھارت کا پکش رکھتے ہوئے اپراشترپتی نے کہا کہ آتنگواد کے پرائیجوکوں اور ویت پوشکوں کو الگ تھلگ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے نیتاؤں سے نیندہ کرنے کے بجائے اس دیشہ میں تھوست کارروائی کرنے کی اپیل کی انہوں نے صدر سے دیشوں سے سنکتر راشتر کے ادھین انتر راشترے آتنگواد پر ویابہ قرار کو جلد ہی اپنانے کی بات کہی محمد ہے ایسا حقاً پر ماند ہوں محمد صورت زیادت نے مستدد کو اقرار از ملے ویٹ پر از رکھون بس ملے اپنکار جمال دقیاب قابل مکرنے کے بات یہ اپنشان خرکتے ہیں مانگولاہ سوزت تعلق تھشری جاہ وی بات کام نہیں گئی ایسا حقاً سوزت زیادت کو نانیدید اس سمیلن کا تھیم سدسی دیشوں کے بیچ سمپرک بڑھانا تھا بھارت کا ماننا ہے کہ اس لکشے کو تب ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جب سمپرک کے سب ہی روپوں کو اپنانے پر دھیان دیا جائے افراشوپتی نے سمپرک بڑھانے کے لیے ایشیا اور یوروپ کی ساجہ داری پر زور دیا افراشوپتی نے کہا کہ دو گتی شیل مہدویپوں کی ساموہک شمتاؤں کا دوہن کرنے کے لیے اسیم کی بھومکہ کو بڑھایا جانا چاہیے اسیم ایشیا اور یوروپ کے بیچ ایک گتی شیل سے تو ہے اور دونوں مہدویپوں کے بیچ بہو آیامی سمپرک بڑھانے کے لیے ساجہ پریاس کی ضرورت ہے اس کے لیے سمپرکوں کے نیٹورک میں سانسکرٹک سانسکرٹک سندرک کو بھی شامل کیا جانا چاہیے اور اشک کرتے ہیں ایک گاکی SGP اس کے لیے سنتال تک جتیش دکشن چین ساغر ویواد کا مدہ بھی اٹھا اپراسٹرپتی محمد حامید انساری نے بینا چین کا نام لیے سمدری آواجہی پر بھارت کا پکش رکھا اپراسٹرپتی نے کہا کہ اسیم کو انتر راشتر قرار کے انسار سمدروں اور مہا ساغروں کی رکشہ کے لیے بھی صحیح کرنا چاہیے انہوں نے صدر سے دیشوں سے سمدر سے جڑے کسی بھی ویواد کو بغیر بل پریوک کے شانتی پونڈ طریقے سے سلجھانے پر زور دیا اپراسٹرپتی نے سدسوے دیشوں سے UNCLOS کے پتی سمبان دکھانے کی اپیل کی سمکتر راشتر کی یہ سنستہ ہی سمدروں اور مہا ساغروں کے انتر راشترے نیم بناتی ہے بھارت کا ہمیشہ سے مانا رہا ہے کہ انتر راشترے سمدر شیطر میں نووہن کے ستندرتہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ بھارت نے آپسی لاہب کے لیے وانجی اور ویابارت سوویتھا ایک ایک کرت اتبادن نیٹورک تیار کرنے پر بھی زور دیا اوپ راشترپتی نے کہا کہ ارجہ سرکشہ کے واسطے سور ارجہ سے سمرد دیشوں کے بیچ انتر راشترے سور گڑبندھن جیسے گڑبندھن بنے ساتھ ہی وشود دیالےوں سانسکرتک اور ساماجک سنگٹرنوں کے بیچ ساجہ داری کا نیٹورک تیار کیا جائے بھارت 2007 میں ایس ایم کا سدس بنا لیکن اس کے بعد سے بھارت کی بھونکہ اس منچ کے لیے کافی اہم رہی ہے منگولیا کی رازدھانی اولان بٹار میں اوپ راشترپتی محمد حامید انساری نے بھارت کا پکش رکھا انہوں نے سدس دیشوں کے بیچ سمپرک کو بڑھانے پر جوڑ دیا کیمرامن سنجے کمار کے ساتھ راجی کمار اولان بٹار منگولیا اور دو دنوں تک چلیئے اسیم بیٹک میں یوروپین پریشد یوروپین آئیوک کے ادھیاکش اور آسیان کے مہا سچف سمیت کئی دیشوں کے آرہ نتاؤں نے شرکت کی ایشیا یوروپ بیٹک کی بیسویں سالگیرہ کے موقع پر اس بار دونوں مہا دیشوں کے بیچ سمپرک بڑھانے پر زور دیا گیا تاکہ بہتر بھوشہ کی طرف بڑھا جا سکے منگولیا میں اولان بٹور گھوشنا پتر میں اسیم کی سفلتا کے کئی پہلو گنائے گئے گھوشنا پتر میں کہا گیا کہ بیتے دو دشکوں میں اسیم کی صدستہ چھبیس سے بڑھ کر ترپن ہو گئی ہے یعنی دو گونی سے بھی سیادہ اصل میں ایشیا اور یوروپ کے بیچ سہیوگ اور باتچیت کو آگے بڑھانے میں اسیم کی اہم بھومکہ رہی ہے اندرکش، سورکشا اور آرثک لیندین کے ماملے میں ایشیا یوروپ بیٹک نے کئی کشیتری اور ویشوک چنوٹیوں کا نپٹارہ کیا ہے اولان بٹور گھوشنا پتر میں جن یوگدانوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے ان میں ایشیا یوروپ کے بیچ بہتر تالمیل بنانا راجنیتک بارتا آرثک سہیوگ اور سامجک سانسکرطک آواجہی پڑھانا شانتی اور وکاس کے کشیتر میں سہیوگ بڑھانے ایشیا یوروپ فاؤنڈیشن کے ذریعے آوام کے بیچ سمپرک پڑھانا اہم ہے اولان بٹور گھوشنا پتر میں ان تمام پرکریہوں کو آنے والے دنوں میں اور تیز کرنے کی بات کہی گئی ایشیا یوروپ ہیڈز او سٹیٹ میٹنگ ہوتی ہے بائی نیل میٹنگ مطلب ہر دو سال میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور یہ ایک بہت پیسفل فورم ہے جس میں چاہے ان کی نیگوشیٹنگ پاور نہیں ہے لیوریج نہیں ہے کیونکہ امریکہ بھی نہیں ہے اس میں لیکن یوروپ کے سارے پاورز ہیں اور ایشیا کے جیادہ سے جیادہ پاورز ہیں اولان بٹور گھوشنا پتر میں کئی مددوں پر سہیو کرنے کو سدسے دیش سہمت ہوئے ان میں آتنگواد اور اگرواد کے خلاف کاروائی سمدری سرکشہ پائیریسی کو روکنے مانو اور ڈرگ تسکری سائیبر سرکشہ جلوائیو پریورتن غریبی انمولن ویجیان پرودیوگی کی مانوہدیکار اور مائیگریشن سمیت کئی مددوں پر بات کرنے پر سہمتی بنی ان مددوں پر اسیم شروع سے ہی ایک جڑتہ بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے اولان بٹور میں ادھیکشیہ نوٹ میں بھی کئی ساجے مددوں کو آگے بڑھانے پر سہمتی جتائی گئی جن میں یہاں کئی چیزیں تیہ ہوتی ہیں جیسے چاہے ٹریڈ ہو کلائیمٹ ہو پیس اور سیکیورٹی کی ایشوز ہوں جیسے اتھے باری نورت اور ساؤتھ کوریا میں جو جھگڑا اور کوئی پیس نہیں ہے ان چیزوں میں ساؤتھ چائنا سی یہ سارے مددے اٹھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب بائی لیٹرلی ریزولف کیے جائے اور یدی ہماری ضرورت ہے ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں سو ٹریڈ سے لے کے کلائیمٹ سے لے کے کانفلکٹ کے ایشوز ساری چیزیں یہاں دو دن میں ڈسکس ہوتی ہیں سن 2000 میں ایشیا یوروپ سہیوک فریمورک میں یہ تیہ ہوا تھا کہ انوپچارک راجنیتی وارتہ اور ساماجک آرثک اور سانسکرتک سہیوک کو بڑھاوا دیا جائے گا 2006 میں ہیلسنگ کی گھوشنا پتر میں ایک دوسرے کے اتحاس سانسکرتی پرمپرہ اور آکانکشاؤں کو زیادہ قریب سے سمجھنے پر سہمتی بنی اسی طرح 2015 میں اسیم دیشوں نے تیہ کیا کہ وہ 2030 تک ستت وکاس کے لکشے کو حاصل کر لیں گے ایسا اور کوئی فورم نہیں ہے جہاں یورپ اور ایشیا کی دیشوں صرف مل لیں ابھی برکس بھی بن گیا ہے جی ٹوینٹی بھی ہے نیم بھی ہے کئی ہے پر ایسا فورم جہاں ایشیا اور یورپ کے سدسیہ ملیں ایسا ایک یہ اسمی ہے ایک مارچ 1996 کو چین جاپان دکشن کوریا یورپین یونین کے پندھرہ اور آسیان کے ساتھ سدسیہ دیشوں نے مل کر ایشیا یورپ میٹنگ یعنی اسیم کی ستھاپنا کی تھائیلنڈ کی رازدھانی بینکوک میں اس کی پہلی بیٹھک ہوئی تھی اور اس کے بعد اس میں کئی اور دیش جڑے 2008 میں بھارت منگولیا پاکستان اور آسیان سچیوالے بھی اس کے سدسیہ بنے 2010 میں آسٹریلیا نیوزلین اور روز 2012 میں بانگلدیش نوروے اور سریزر لینڈ اور 2014 میں کرویشیا اور کزاکستان اسیم کے سدسیہ بنے یعنی اس وقت 51 دیش اور دو کشیتری سنگٹھن اس کے سدسیہ ہیں موٹے طور پر اسیم تین مددوں کو آگے بڑھانے کے لیے بنا یہ ہے راجنیتک آرثک اور ساماجک سانسکرٹک اور کشیکشنک یہی وجہ ہے کہ کشکھر سمیلن کے لابا وقت وقت پر منتری ستریہ بیٹھکیں بھی ہوتی رہتی ہیں اب تک ویدیش اور ویت منتریوں کی 1212 سانسکرٹی منتریوں کی 7 شکشہ وانج اور شرم منتریوں کی 5 پریاوران منتریوں کی 4 اور پریوہن منتریوں کی 3 بیٹھکیں ہو چکی ہیں اس کے لابا 2009 میں ارجہ سرکشہ پر بھی ویشیش بیٹھک ہوئی تھی ان تمام بیٹھکوں کے ذریعے ایشیا اور یوروپ کو زیادہ قریب لانے کی کوشش کی گئی انودیوان کے ساتھ راجیب کمار راجی سبھا ٹی احتیحاسک سمبند ہونے کے ساتھ ہی بھارت اور منگولیا کے بیچ بیٹے ساٹھ سال سے کوٹ نیتک سمبند ہیں اسیم سمیلن سے الگ اوپراشترپتی محمد حمد انساری نے منگولیا کے راشترپتی پدھان منتری اور سپیکر سے بھی الگ ملاقات کی اس موقع پر اوپراشترپتی نے منگولیا کے بنیادی ڈھانجے کے وکاس میں بھارت کی اور سے مدد جاری رکھنے کا بھی بھروسہ دلائیا ساتھی دونوں دیش الگ الگ شیطروں میں سہیو بڑھانے کی سمبھاب ناوکو بھی تلاش نے پر سہمت ہوئے ہیں منگولیا سے بھارت کے اعتحاسک اور سانسکرط کرشتے قریب 2700 سال پرانے ہیں لیکن دونوں دیش کے بیچ رجن ایک سمبند 24 دسمبر 1955 کو قائم ہوئے سوویت سنگ کے باہر بھارت پہلا ایسا دیش تھا جس نے منگولیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا تھا منگولیا نے 1971 میں بانگلہ دیش مکتی سنگرام کے دوران بھارت کا سمرثن کیا تھا وہ سنیوکت راشر سرکش پریشت میں بھارت کی ستھائی سدست ستا کے دعوے سمرثن کرتا ہے دونوں دونوں سائد کے ساتھ ان کی بہت اچھی بنی ہوئی ہے یورینیم ایکسپورٹنگ جگہ ہے کاؤپر ایکسپورٹنگ آئل گیس بہت ہی ونجج جیسے ان کے پاس ہیں تو بھارت اور منگولیا کی سمبند ایک ضروری سمبند ہے اور اچھے سمبند ہے منگولیا کے لوگ بھارت کے لوگ ان کو نے منگولیا کے پردھان منتری جے اندیر بڑھ سے بھی ملاقات کی دونوں نیتاؤں کے بیچ بیچ بیعپارک سہیوگ بڑھانے پر چرچہ ہوئی اس کے علاوہ منگولیا سنصد کے سپیکر ایم انک بول نے اپنے دیش کی سنصدی ویوستہ سے بھی غفراش روپتی کو مانگولیا نے بھارت کے ساتھ سامرک ساجداری کو مضبوط کرنے کو لے بھی پرتب بھتت دکھائی ساتھ ہی شیرش نیترط نے بھارت سے ملنے والی آرث مدد کے لیے یوجنا پرستا جلد دینے کی بات کہی ہے در در دوران انہوں نے منگولیا کو سامرک ساجدار بتاتے ہوئے بنیادی ڈھانچے کے وکاس میں سہیو کے لیے ایک اراب ڈالر کا قرض دینے کا اعلان کیا تھا منگولیا کے راشترپتی سکھیا گین البیگ دورز نے اپراشترپتی محمد حامید انساری کو خاص اپھار کے طور پر ایک گھوڑا دیا اپراشترپتی نے اس گھوڑی کو all done نام دینے کا فیصلہ کیا ہے نبدے کے دشک تک منگولیا پر روس کا زیادہ پر بھارت اور منگولیا کی زمینی سرحد چین سے ملتی ہے ایسے میں منگولیا سے بہتر سمبند بھارت کی ودیش نیتی کی لحاظ سے کافی مہت پون ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سے چین کے اوپر دباؤ بنانے میں بھی مدد ملے گی بھارت جیسے دیشوں سے ان کے زیادہ رشتے بنے بھارت کی انویسمنٹ آئے سو دار چی بیلنس ہو جائے سیما سرکشا کے لیے سہیو بڑھانے کے ساتھ ہی اسین پرمانو اورجہ خنان شیطروں میں گٹ جوڑ کی ویعاپک سمبھاونا کو تلاش نے کا فیصلہ کیا گیا ہے سرکاری آنکھنوں کے مطابق بھارت اور منگولیا کے بیچ دو ہزار دس میں دویپکشے ویپار ایک دشم لف سات چار کروڑ ڈالر تھا جو 2013 میں تین دشم لف پانچ کروڑ ڈالر ہو گیا خنش سمپتہ کے ماملے میں منگولیا دنیا میں دس نمبر پر منگولیا کے ویراست اور سنسکرتی کافی سمرد ہے منگولیا پرمپرہ اور سنسکرتی سے ویدیشی مہمانوں کو عبقت کرانے کے لیے منگولیا سرکار نے خاص انتظام کیے تھے منگولیا کے سب سے بڑے مہتصف نادم کا آنند اپراش پتی محمد عمید انساری سمیت تمام ویدیشی مہمانوں نے بھوٹایا منگولیا سانسکرتی گروپ سے بھی کافی سمرد ہے آسیم سمیلن کے مدی نظر دنیا کے تمام طاقت ورنے دھاؤں کے سامنے اپنی سانسکرتک ویراست سے روبرو کرانے کے لیے خاص انتظام کیے گئے تھے اکیابندیش کے پرتنی دھیوں نے راجدھانی اولان بٹور میں منگولیا کے سب سے بڑے سانسکرتک مہت سب نادم میں شرکت کی ہم ابھی ہیں منگولیا کے بارسک سب نادم میں اس کا ایو جن منگولیا دی بس پہ ہر سال کیا جاتا ہے لیکن اس پار SM سمیٹ کو دیکھتے ہوئے خاص تیار یاں کی گئی ہیں اس میں منگولیا کے سمرد سانسکرتک ویراثت کو دکھانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے منگولیا ای لوگ اپنی پرمپرا اور سانسکرتک خوبیوں کو لے کر کافی سمویدن شیل ہیں منگولیا باہر سے آئے لوگوں کو سانسکرتک ویراثت روبرو کرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ تھے کو موقع موقع روبرو änn them ө hak ү ө Қ ө ү ү ү ә ү ү � ү ү ү ү ү مانگولیہ کے لوگوں کو کھوڑوں سے خاص لگاؤں ہے لمبے سمیں سے مانگولیہ کے لوگوں کو گھرسواری میں مہارت حاصل ہے اس کے علاوہ کشتی اور تیراندازی میں بھی وہ نپن ہوتے ہیں نادم مہوچوں میں ان تین کلاو پر وشیش زور ہوتا ہے اوپر آشترپاتی محمد حامیدن ساری سمیت اسیم بیٹھک میں شامل ہونے آئے تمام ویدیشی نتاؤں نے منگولیا کے سب سے بڑے مہتصوف کا جم کر آنند اٹھایا مہتصوف میں منگولیا کے پراشین یدھ کاشل کی بھی جھلک دکھی نادم اٹھا میں منگولیا کے سنگیت اور نرت کلا کی جھلک بھی دیکھنے کو ملی نرت کی اس کلا کا نام ہے ڈیری میٹ دراصل منگولیا کے لوگوں کا دودھ سے بھی خاص لگاو ہے ساتھ ہی اس ڈانس کے ذریعے مہمانوں کو منگولیای مہلاؤں کی سندرتہ اور مہمان نوازی سے بھی پرشت کرانے کی کوشش کی جاتی ہے مہمان نوازی سے بھی ودیشی مہمانوں کا دل جیت لیا اب بات منگولیہ کے سب سے بڑے ہیرو چنگیز خان کی منگولیہ کا نام آتے ہی باہر کے لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے چنگیز خان کا نام آتا ہے بھلے ہی لوگ چنگیز خان کو حملہور کے طور پر جانتے ہوں لیکن منگولیائیوں کے لیے چنگیز خان سب سے بڑا ہیرو ہے قریب 800 سال پہلے چنگیز خان نے منگولیائی سامراج کی نیو رکھی چنگیز خان کے سامراج میں موجودہ چین سے لے کر مدھی ایشیا، ایران، ایراک، ترکی اور یورپ میں پولنڈ کی سیمہ تک کا علاقہ شامل تھا منگولیہ کی راجدھانی اولان بٹور میں باہر سے آنے والے شخص کو جلد ہی پتا چل جاتا ہے کہ چنگیز خان کا منگولیائی لوگوں کے لیے کیا مہتو ہے جگہ جگہ گھوڑے میٹر دور ہے منگولیہ آنے والے ہر پڑی اٹک کے من میں اسے دیکھنے کی کامنا ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھے چنگیز خان کو دیکھ کر آپ اس کے بڑے یودھا ہونے کی کلپنا کر سکتے ہیں پرتیما کی کھل اونچائی 131 فیٹ ہے منگولیہ کی کیشمی روم دنیا بھر میں مشہور ہے یہ اون یہاں کی خاص بکری سے بنایا جاتا ہے بھارت منگولیہ کے بیچ رشتے کی اہم کڑی بہت دھرم ہے نبے فیزدی منگولیائی بہت دھرم کے انیوائی ہیں ابراشتپتی محمد حامد انساری نے اس کی مہتہ کو سمجھتے ہوئے اولان بٹور کے پیتھوب بہت ویہار کا دورہ بھی کیا یہاں براشتپتی نے راشتپتہ مہاتمہ گاندھی کی پرتیما کا بھی انعورن کیا اس کی ستھاپنا ایک بھارتیہ نکی تھی جاتے جاتے آپ کو اسی خاص خبر کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں نمسکر بھارت منگولیہ کے سمبندھ کو مضبوطی دینے میں بہت دھرم سیتو کا کام کرتا ہے قریب نبے فیزدی منگولیائی آبادی بہت دھرم کا پالن کرتی ہے سولاویں اور سترمیں صدی میں منگولیہ بہت دھرم کے پرپاہوں میں آیا اولان بٹور میں اپراشتپتی محمد حمد انساری نے ایک بہت دھرم کی یادرہ کی پیتھوب بہت دھم نام کے اس بہت دھرم کی ستھاپنا منگولیہ میں پورو بھارتی رازدود کشور باکولا ریمپوچے نے انیس سو ننینیانوے میں کی تھی ریمپوچے قریب دس سال تک منگولیہ میں بھارت کے رازدود تھے لدہ کے ریمپوچے خود بھی ایک لامہ تھے بہت دھرم کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپراشتپتی نے یہاں کا دورہ کیا ہمارے لیٹ کشور باکولا ریمپوچے جی جو ہمارے رضاق کے ہیڈ لامہ رہے ہیں میمبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں اور نائنٹین نائنٹی سے ٹو تھاوزن تک یہاں پر بھارت کے رازدود رہے ہیں انہوں نے اپنے ہی ریسورسز سے اس مناسٹری کو بنایا تھا اپراشتپتی کے دورے کو لے کر بہت دیویہار میں خاص انتظام کیے گئے تھے انہوں نے یہاں مہاتمہ گاندھی کی پرطمہ کا انعورن کیا اپراشتپتی نے پیتھو بودھم کے درشنی اس تھل کو بھی دیکھا یہاں رہنے والے بہت دبکشوں پیتھو بودھم کو بھارت منگولیا کے سانسکرتک آدھیاتمک رشتے کے پرتیق کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کا اوتھ گھاٹن 1999 میں تتکالین اپراشتپتی کرشن کانت نے کیا تھا منگولیا میں باکولا ریمپوچے کی کافی عزت ہے منگولیای لوگ پیار سے انہیں شیکشنک رازدود کہا کرتے ہیں یہاں کے لوگ ان کو الچین بخش کر کے بلاتے تھے which literally means the ambassador teacher الچین means ambassador, بخش means teacher so he was the الچین بخش of Mongolia a very popular figure who built who contributed a lot for the building of Indo-Mongolia ties last year پردان منتری شریف موڈی جی جب آئے تھے انہوں نے منگولیا میں بہت دھرمکے پرچار کے ذریعے بھارت سے سمبندھوں کو نیا آیام دینے کی ضرورت محسوس کی اور اسی نظریے سے بہت دکھی استحفنا کی اس میں بنا چاندی کا اسطوب اپنے آپ میں انوکھا ہے اسے 110 کلو چاندی کے استعمال سے بنایا گیا ہے اس میں بنی بودھ شاکی مونی کی پرتیما پرٹکوں کا من موہ لیتی ہے پیتو بودھم بھارت منگولیا کے پرچین سانسکرتک سمبندھ کا پرتیق ہے بودھرم کی وجہ سے منگولیای لوگ بھارت سے اپنا پن محسوس کرتے ہیں آنے والے دنوں میں دونوں دیشوں کے رشتوں کو نیا آیام دینے کے نظریے سے یہ جڑا ہو کافی مہتپونڈ ثابت ہو سکتا ہے راجیف کمار راج سبھا ٹی بی موسیقی